پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت جی مجھے یہ جانا تھا کہ میت ہو جاتی ہے تو زنازہ جب وہاں سے رخصت ہو جائے تو وہاں جمع عورتوں کو جمع کر کے کیا اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور اگر کیا جا سکتا ہے تو وہاں جیسے ذکر و دعا کے بعد جو خاطئین جمع ہوتی ہے وہ دعا کرنے والی کے ساتھ مسافہ کرتی ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے اور حضرت جی میں کبھی کبھار میں اللہ کے ذکر کی میں فلسہ جاتی ہوں اور میں اس کی آپ سے عزازت چاہتی ہوں اور آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تمہاب نے وضائف کی عزازت عطا کیتے ہیں اور اب یہ کوئی سوال ان کا سمجھ میں آئے کسی کو بھی ہاں بھئی ٹھیک 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 اللہ ماشا انڈیا سے کال ہے ماشاءاللہ انہوں محبت سے ہمیں دعائیں دیئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے لیکن آواز میں ذرا تھوڑا سا جی وہ ایسا ایک لرزہ تھا تو اسے سوال صحیح طریقے سے ہمیں میں نہیں آیا لیکن تمام احباب سے درخواست ہے کہ ہر سوال کو غور سے سنیں یا ٹی وی پر غور سے سنیں اگر میں پوچھوں تو مجھے بتا سکیں غافل نہ بیٹھیں تو اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے سب سے پہلے میں اپنے ذکر و عذکار کے آپ کو اجازت دیتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ ذکر و عذکار کے محفل میں شریک ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور یہ حمد و توفیق عطا فرمائے اور باقی آپ یہ کہنے کہ قبرستان کے اندر خواتین جمع ہوتی ہیں غالباً آپ یہ کہنا چاہتے کہ میت کی تدفین کے بعد وہ خواتین کھڑی ہو کے وہاں ذکر کرتی ہیں تو پہلی بات یہ کہ خواتین کے قبرستان میں جانا یہ خود ایک سوال ہے کہ مستورات کو قبرستان میں جانا چاہیے کہ نہیں اور کین مستورات کو قبرستان میں جانے کی اجازت ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں خواتین کو جب قبرستان میں جانے سے منع کر دیا تھا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اب یہ دو طرح کی حدیثیں آگئی ممانت کی حدیثیں بھی آگئی اور اجازت کی حدیثیں بھی آگئیں تو فقہ نے ان دونوں کو جمع کر کے ایک تیسرا نتیجہ نکالا وہ نتیجہ یہ نکالا کہ وہ خواتین جو اتباع شریعت اور اتباع سنت کا احتمام کر سکیں اور ان کی قوت قلب جو وہ مستاکم ہو ان کو قبرستان میں شریع پردے کے ساتھ جانے کی اجازت ہے تاکہ وہ فاتح پڑھیں دعا کریں استغفار کر کے وہاں سے واپس آئیں یہ نہیں اتنی کمزور دن ہوں کہ وہاں پہ ہائے ویویلہ کرنے لگے باپ کی قبر دیکھ کر قبر بھی گر گئی ماں کی قبر دیکھ کر دھاڑے مار کے رونے لگیں شور کی قبر دیکھ کر بچے کی قبر دیکھ کر تو یہاں نتیجہ کی اتنی آہزاری کی کہ بے پردگی ہو گئی آواز کی بے پردگی الگ اور پھر چاکے گریبان ہو گئی وہ بے پردگی الگ لہذا ایسی کمزور طبیعت عورتوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے لہذا وہ پہلی والی بمعنی کے حدیث پر لاغ ہوگی ایسی ہوتے جو شریعت کی حکم کو جانتی نہیں ہیں اور ویسے آثابی طور پر کمزور ہیں وہاں پہ ہائے ویویلہ کریں گی لہذا اس کی اجازت نہیں لیکن دوسری طرف جو عورتیں قویل قلب ہیں اور اتباع شریعت کا احتمام کر کے شریعت کے مطابق جا کر ماں فاتح پڑھیں گی اور دعائے مقفض کر کے ماں سے پر وقار طریقے سے باپردہ طریقے سے واپس آ جائیں گی ان کو اجازت دے دی گئی تو یہ اب جس طریقے سے آپ پوچھیں کہ خواتین ماں جمع ہو جاتی ہیں اور جمع ہو کے ماں ذکر کرتی ہیں تو یہ جو طریقہ یہ درست نہیں کہ عورتیں ماں جمع ہو کر ذکر کرنا شروع کر دیں اور اگر بلند آواز سے ذکر کر رہی ہیں تو عورتوں کے لئے بلند آواز سے ذکر نہ کرنا اور ممانت کی بات ہے اس لئے کہ عورتوں کے آواز اس کا بھی پردہ ہے اس کا بھی ان کو بلا زورت شریع اس آواز کو جو وہ انچا کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی ضرب ماں قبرستان کے اندر لگانا اس طریقے ذکر کی اس کی اجازت نہیں ہے لہذا ان عورتوں کو کسی جو محقق جو عالم بزرگ سے جو اپنی اصلاح کروانی چاہیے اور صحیح طریقہ جو اختیار کرنا چاہیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ تدفین جب ہوتی ہے تدفین ہونے کے بعد جو میت ہے اس کے سرانے کی طرف اور پاؤں کی طرف ایک ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے سرانے کی طرف والا جو ہے وہ سور بقرہ کا پہلا رکو تلاوت کرتا ہے اور پاؤں کی طرف والا جو ہے وہ سور بقرہ کا آخری رکو تلاوت کرتا ہے کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اب اشتماعی طور پر دعا کرتے ہیں اس موقع پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت ہے لہذا حدیث میں آتا ہے زیادہ سارے لوگ کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا کے ایک شخص دعا کر آرہا ہے باقی آمین کر رہے ہیں دعا کر کے فارغ ہو گئے اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے اسی در اگر خواتین وہاں موجود ہیں وہ پیچھے کے در خواتین میں رہے ہیں وہ بھی جب اپنے چپ کے اپنے دعا کے اندر شریک نہیں اور دعا کر کے اپنے گھروں کو چلے گی اب وہاں جمع ہو کے ذکر و اذکار کی وہ کوئی محفل جمانہ اس کی کوئی جی ہے وہ شریع اصل نہیں ہے لیکن اب بعد میں جب دوبارہ قبر کے پاس آئیں سلام کرنے کے لیے اب قبر کی طرح مو کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا آپ کو کرنی ہے تو پھر اپنا روح قبلے کی طرف کر لیں قبلے کی طرح مو کر لیں ہاں میت پر مو کر کے آپ جے وہ سلام کریں استغفار کریں اور تسبیات پڑھیں جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں اور یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنا قریب تعلق ہے آپ کا میت کے ساتھ اسی قربت کے ساتھ آپ قبر کے پاس بیٹھ سکتے ہیں مزہ اگر آپ کا تعلق ای خصا ہے مزہ اپ کا اببہ ہے اببہ کی قبر امہ کی قبر ہے سہر ہے اببہ امہ کے ساتھ انسان بغل گیر بھی ہوتا ہے تو آپ بلکل ان کے یہ پہلو کے اندر بیٹھ جائیں قبر پہ بھی ہاتھ بھی رکھ لیں ایسے جیسے اببہ لیٹے ہوئے ہیں آپ نے ان کے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے اور اب آپ پڑھیں امہ لیٹی ہوئے ہیں ان کے ساتھ پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے اس قربت کو جو دنیا میں ہے اس قربت کے مطابق آپ قبر بھی بیٹھ کی ان کے مناجات کر سکتے ہیں لیکن اگر ای ایسا تعلق ہے دنیا کے اندر ایک فاصلے کا تعلق ہے تو پھر آپ پاؤں کی طرف پاؤں کی طرف سیدھی طرف پاؤں کی طرف کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کہ آپ جائے وہ جائے سورہ فاتحہ پڑھیں جو بھی استغفار کرنا ہے جو تسبیح آپ پڑھنی ہے وہ پڑھیں عام طور پر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے گیارہ مرتبہ قلوع اللہ پڑھیں یا نوے مرتبہ قلوع اللہ پڑھیں اور آخر میں دروشی پڑھیں اور پڑھ کے پھر خاموش ہو جائے تھوڑ انوار الہی اس ذکر کے اترتے ہیں اس قدر انوارات اترتے ہیں کہ میت اس انوارات کی وجہ سے دیکھ نہیں پاتی کہ پڑھ کون رہا ہے یہ بھی ہوتا ہے وہ انوارات اتنے ہیں اتنا نوزل انوارات کا ہوتا ہے اب یہ پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے تو انوارات سارے چھٹکیں جب گر جاتے ہیں اب وہ میت دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا پڑھ رہا ہے یہ تو میرا بھائی آیا وہا ہے یہ میرا مامو آیا وہا ہے تو گوہ ہے کہ وہ دیدار زیارت کر لیتا ہے تو لہذا میت کیونکہ زیارت بھی کرتا ہے آنے والے زائر کی اس طریقے اس کو زیارت ہو جاتی ہے تو یہ وہ عدب اس طریقے سے کریں اور اس لئے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو قبر کی طرف وہ کر کے نہیں بلکہ قبلہ رخ ہو جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر بھی وہ اس کو معاجہ شریفہ کی طرف ہاتھ کر کے جو دعا کرتا ہے تو آپ نے دیکھا شورتے اس کا رخ پھیر دیتے قبلہ ایک طرف کیونکہ دعا اللہ سے مانگنی ہے آپ وسیلہ نبی کا ہے ولی کا ہے محبت والے کا وسیلہ یا اللہ اس ولی کے وسیلے سے میری دعا قبول کریں یا اللہ نبی کے وسیلے وہاں سے دعا قبول کریں دعا مانگنی اللہ سے ہے لہذا اس سے تشبع ہوتا ہے کہ آپ اس مئیہ سے مانگ رہے ہیں لہذا یہ توحید کے خلاف ہے شرک کا شائبہ ہوتا ہے لہذا آپ قبل ایک دو مو کر کے دعا کریں گے اس طریقے سے یہ آداب ہیں وہاں پہ کریں اور باقی کسی بھی قسم کی خلافہ سے بچیں باقی اس کے لئے اچھا طریقہ کہ یہ آداب کیا کریں کیسے کریں اس کے لئے میرے دادا پیر میرے گویا کہ دوسرے دادا پیر عارف بللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرعو جو کراچی پاکستان کے اندر قطوب تھے اور حضرت حکیم الامت مجد دملت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جلیل قد و خولفہ میں سے تھے ان کی کتاب ہے احکام میت احکام میت کے نام سے ان کی کتاب ہے لہذا انٹرنیٹ بھی آپ کو مل جائے پی ڈی ایف اس کتاب کا مطالع کر لیں اس بھی حضرت پورے سنت طریقے سے سارے مسائل بھی لکھ دی ہیں دعائیں بھی لکھ دی ہیں اور جی اسی طریقے سے میت کے پاس قبروستان بھی جا کے سلام کرنے کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے لہذا اس کا مطالع کر لیں آپ کو فائدہ ہوگا